اللہ کے رسول کے ساتھ ایک والحانہ محبت تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ محبت کیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد جو محبت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان نبوت سے فرمائی اس کا نمونہ ہمیں جو ہے وہ پوری صحابہ کی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا ہے سیدنا عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آتے تھے خلیفہ المسلمین کے خلیفہ اپنی سواری سے اتر کر عدب و احترام کے ساتھ حضرت عباس بن مطلب کی خدمت میں حاضر ہو جاتے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا رسول اللہ احترام کیا کرتے تھے اس کو نصبت حاصل ہے کہ یہ رسول اللہ کی چچا ہے اس لیے سب کو چپنا پروٹوکول چھوڑ کر اپنی خلافت کا وہ منصب بسے پشت ڈال کر سواری سے اتر کر سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہو جایا کرتے تھے اور پھر علی سے محبت جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہ ناقابل بیان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر یہ اعلان فرمایا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ہو اللہم وعل من وعلہ وعد من عادہ ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے پہلا قدم بڑھایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارک بعد پیش کی سیدنا علی کررم اللہ وجل کریم کو اور ارض کیا اے علی ابن ابی طالب باب کو مبارک ہو آپ نے اس حالت میں صبح کی اس حالت میں شام کی کہ آپ میرے بھی سردار ہیں اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے سردار ہیں آپ اور آپ فرمایا کرتے تھے میں پناہ مانگتا ہوں اس قوم میں رہنے سے جس میں اب الحسن جیسے لوگ نہ موجود ہوں یعنی علی جیسے موجود نہ ہوں اس قوم اس جگہ پر رہنے سے میں پناہ مانگتا ہوں یہ سیدنا عمر فاروق خلیفت المسلمین جس کے نام سے کفر لرزہ باندام ہو جاتا تھا وہ کہتے تھے اور ہر معاملے میں سیدنا علی کررم اللہ تعالی وجل کریم سے مشاورت فرمایا کرتے تھے اکثر معاملات میں مشاورت فرمایا کرتے تھے ایک چور کے چوری ثابت ہوئی اس کے ہاتھ کاٹنے لگے علی کررم اللہ تعالی وجل کریم تشریف لائے آپ نے پوچھا خلیفہ اس چور سے پوچھا ہے کہ اس نے چوری کیوں کی ہے عرض کیا میں نے پوچھا نہیں آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو اس نے چوری کیوں کی ہے اگر اس نے چوری مجبوری کی بنیاد پر کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے نہیں بنتے اس کے ہاتھ مت کاٹو اگر اس یہ آدھی چوری ہے یہ پروفیشنل ہے تو پھر آپ بے شک جو ہے وہ اس کے ہاتھ کاٹیں چور سے پوچھا گیا چور کہنے لگا کئی دنوں سے گھر میں فاکے تھے کھانی پینے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے میں نے چوری کی سیدنا علی کررم اللہ تعالی وجل کریم فرماتے ہیں کہ اے خلیفہ اب حق نہیں پہنچتا کہ اس کے ہاتھ کاٹو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سکان کا اپنے جو لوگ ہیں ان کے کھانے پینے کا بندبست کرے یہ ذمہ داری آپ پر ہے یہ ریاست پر ہے یہ حکومت پر ہے یہ خلافت پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو لوگ ہیں اپنی جو ریایہ ہیں ان کی ہر چیز کا خیال رکھیں سیدنا علی کررم اللہ تعالی وجل کریم کے اس رائے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے ایک خاتون آئی حاملہ خاتون تھی آپ نے اس پر حد لگانے کا حکم مرشاد فرمایا علی کررم اللہ تعالی وجل کریم بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ارشاد فرمایا خلیفہ اس عورت کا تو جرم ہے لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا جرم ہے کہ آپ نے عورت کو عورت کو سنگسار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے پیٹ کا جو بچہ ہے اس نے کیا جرم کیا آپ اس وقت رکھے اور آپ نے اس سزا کو پوسٹ پون کر دیا اور اس کے بعد آپ نے ایک بہت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا لولا علی لحلک عمر آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا آج علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا یہ ہر ہر موقع پر ہر جگہ پر مولا علی کررم اللہ تعالی وجہ القریم سے آپ جو ہیں وہ مشاورت کیا کرتے تھے آراء کا اترام کیا کرتے تھے سیدنا امام حسین علیہ السلام سات آٹھ سال کے ہیں مسجد نبوی میں آئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ابھی صغر سنی تھی سیدھے حضرت امام حسین علیہ السلام ممبر کے پاس جا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ یہ میرے باپ کا ممبر ہے تم اپنے باپ کے ممبر پر جا کر بیٹھیں اے عمر یہ میرے باپ کا ممبر ہے تم اپنے باپ کے ممبر پر جا کر بیٹھیں یعنی میرے نانا کا یہ ممبر ہے تم اپنے باپ کے ممبر پر جا کر بیٹھو آپ نے ارشاد فرمایا حسین میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں تھا مجھے تو آپ کے ہی والد نے یہ ممبر عطا کیا ہے حضرت امام فاروق نے شفقت کے ساتھ آپ کو ساتھ بٹھا لیا ممبر پر ساتھ بٹھا لیا خود اس روایت کراوی خود حضرت امام حسین علیہ السلام ہے آپ فرماتے ہیں میرا بچ پرنا تھا میرے ہاتھ میں کچھ کنک رہے تھی میں الٹ پلٹ ادھر کر رہا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس میں بیٹھا رہا جب خطبہ ختم ہوا خطبہ ختم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آؤ حسین میرے گھر آؤ میں گھر گیا حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر گیا آپ نے خاطر توازو میری کیا آپ نے فرمایا کہ آیا کرو میرے پاس تمہیں دیکھ کر مجھے رسول اللہ یاد آتا تھا آپ کی تصویر کو دیکھ کر میرا رسول مجھے یاد آجاتا پھر حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں گیا اندر ایک میٹنگ چل رہی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی بار کڑے تھے میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا جب میٹنگ اس میں دیر ہوئی تو ہم دونوں واپس گھروں کو آگئے ابن عمر بھی آپ کے بیٹے بھی واپس آگئے میں بھی واپس آگیا ایک دن ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ آپ آئے نہیں میرے پاس تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں آیا تھا لیکن اندر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آپ کی میٹنگ چل رہی تھی اس وجہ سے میں واپس آگیا آپ نے شاید اپنے بچے کو بھی اجازت نہیں دی تھی اندر آنے کی وہ باہر کھڑا تھا اس وجہ سے ہم دونوں پھر واپس جل چلے گئے آپ نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے کو تو اندر آنے کی اجازت درکار ہے اے فرزند رسول آپ کو جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت درکار نہیں ہے آپ بلا اجازت اندر جو ہے وہ آ سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم خدا کی قسم میرے سر کے یہ جو بال ہیں یہ میرے سر کے جو بال ہیں یہ اگر ایک مجھے اللہ نے عطا فرمائے ہیں اور ایک آپ کے نانا نے مجھے عطا فرمائے ہیں یعنی یہ جو میری سر پر تاج ہے کہ آج میں بائیس لاک مربع میل کا فرما رواہ ہوں خلیفہ ہوں یہ عزت اللہ نے مجھے عطا کی ہے یا آپ کے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی ہے اس طرح آپ کا اہلِ بیعتِ اطحار کے ساتھ جو ہے وہ پیار تھا اہلِ بیعتِ اطحار کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی لیکن ادبت قسمتی ہے کہ آج ہم انہی دونوں ناموں پر جو ہے وہ لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں ان کا اپنا ایک دوسرے کے لیے عدب و اعترام اور شفقتیں اور محبتیں دیکھیں آج ہمارا کیا حال ہے ہم انہی نیک لوگوں کے ناموں پر انہی عظیم لوگوں کے ناموں پر جو ہے وہ لڑتے ہیں